السلام علیکم دوستو آج دور میں چیزیں دیکھیں معاشی تفکرات میں جرہ نظر آتا ہے ہم ان تفکرات سے نجات کے لئے دنیاوی حربت استعمال کرتے ہیں لیکن دین کی ان تعلیمات کی جانب توجہ نہیں دیتے جو مالی مسائل سمید ہر مسئلے کا حل ہیں اسلامی تعلیمات میں بہت سی باد آتے دعاوں اور اسکار کا ذکر ملتا ہے جو انسان کو مبلسی سے نجات دیتے ہیں اور اسی زندگی میں خوش آلی لاتے ہیں ان میں سے چند کا حوال درچہ دیل ہے مالی پرشانیوں سے دو چار فراد کو چاہیے جو نماز تحجید کی ادائی باقیدگی سے جیا کریں چون جو علماء فرماتے ہیں جو شخص باقیدگی سے نماز تحجید کی ادائی کرتا ہے اللہ اسی جو رزق میں تشاہدگی ادا فرما دیتا ہے رزق جی تشاہدگی کے لئے سورب آج جی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں حدیث میں آتا ہے جو سورب آج جی یہ ہر رات تلاوت کرنے والا کبھی قریب نہیں ہو سکتا ہے دسترخوان پر بچی جانے والے ٹوکرے زائد کرنے کی بجائے انہیں کھا لینا چاہیے کھانے جی عزت و تجریم سے اللہ تعالی خوش ہوتا ہے اور انسان جی رزق میں اضافہ فرماتا ہے کھانے سے قبل اور بعد میں ہاتھ ضرور دوئیں امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جی کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دونا گربت کو بلگاتا ہے اور رزق میں اضافہ کرتا ہے اگر آپ اپنے رزق میں کھشاتگی چاہتے ہیں تو صدقہ و افراد ضرور کیجئے حضرت علی فرماتے ہیں جی جب گربت کا سامنا ہو تو صدقے کے ذریعے اللہ کے ساتھ تجارے جل لیں گرمے داخل ہو تو اسلام کریں حدیث میں اس نیج عمل کو دیتر کے انعامات کے علاوہ رزق میں کھشاتگی اور خوشحالی کا ذریعہ بھی بتایا جیا ہے ان میں یہ بھی بتاتے ہیں جی اگر کوئی شخص اوپلسی کا اشکار ہو جائے تو مکسرت استغوار کیا کریں اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اپسند کرتا ہے اور ان پر انعامات جرام جن فرماتا ہے اگر تیس میں فرمائے جائے جو شخص اپنے عزیز اور طارب کا خیار رکھتا ہے اللہ اسے محمد کرتا ہے اس جرزق میں کھشاتگی اتا فرماتا ہے اسے طویل عمر اتا فرماتا ہے اور اسے جنت میں جگہ اتا فرماتا ہے مجید اس طرح جن فرماتی ویڈیو جلیے مارے چینل ضرور سبسکرائب جلے تھانس بر باشید دین ویڈیو اللہ حافظ